پنجاب کے زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی فتح پر سیاست کے تین بڑوں کا آپس میں رابطہ نواز شریف آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کر کے امیدواروں کی شکست کا جائزہ لیا عوام نے بڑھتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ لیا تینوں رہنماؤں کا موقف میاں صاحب نے کہا میں تو شروع سے ہی حکومت لینے کی حق میں نہیں تھا تینوں رہنماؤں کا جلت عام انتخابات کرانے سے متعلق تجاویز پر بھی غور پنجاب کے فیصلہ کن زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی بیس میں سے پندرہ سیٹس پر کامیاب نون لیگ نے چارڈ نشستے جیتی پی پی دو سو اٹھائی سلودرہ سے آزاد امیدوار کامیاب وزیراعظم کا تمام صورتحال پر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شہباز شریف نے آج لاہور میں پارٹی اجلاس بلالیا وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز سمیز سینئر رہنما شرکت کریں گے عمران خان کا بیانیاں گھر گھر پہنچ گیا کل کے شفاف الیکشن سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے عوام کی خوشی اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے شیخ رشید کیاتے ہیں قوم نے غیر ملکی سازش کو بے نقاب کر دیا شہباز شریف اب سی ڈی اے کے وزیراعظم رہ گئے اسی ہفتے الیکشن کا اعلان کریں عبوری حکومت بنا کر اکتوبر نومبر تک الیکشن کرائے جائیں بنی گالا میں عمران خان کی زیر سزارت پارٹی کی کور کمیٹی کا اچلاس تحریک انصاف پنجاب کی اہم لیڈرشپ پہنچ گئی کور کمیٹی اچلاس سے قبل مرکزی اور سبائی لیڈرشپ کی میٹنگ میں آئندہ کا لاحی عمل تیہ کیا جائے گا فواہ چودری کہتے ہیں ہمارے لاحی عمل سے زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا لاحی عمل اہم ہے پاکستان کا مسئلہ سیاسی ہے سیاسی طریقے سے ہی حل ہونا ہے نون لیگ سے جلد نئے الیکشن کے اعلان کا مطالبہ پنجاب اسمبلی کی حلقہ ساتھ کہوٹا کلر سیدہ میں زمنی انتخاب کے نتائج چیلنج پی ٹی آئی امیدوار شبیر آوان نے ریٹرننگ افسر کو درخواست دے دی پی ٹی آئی امیدوار کی درخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی جاری سپیکر چودری پرویز اللہی کی زیرستارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد اجلاس سے قبل تحریک انصاف اور مسئلی کاف کی پارلیمانی پارٹی سر جوڑے گی وزیرا پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی پیپلز پارٹی کے چیرمین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں طلب کر لیا دیگر علاقوں کے رہنما آن لائن شرکت کر سکیں گے بلکی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر دو سو پندرہ روپے سے تجاوز کر گیا دورانے ٹریڈنگ چار روپے کا اضافہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو سولہ روپے کا فروغت سٹاک مارکٹ میں بھی مندی سات سو سے زائد پوائنٹس کی کمی سندھ میں بلدیات انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہلقہ بندیوں پر اعتراضات اور الیکشن رکوانے کے لیے ایمکی ایم کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا در آدم خیل کی علاقے بوستی خیل میں دوست نے فائرنگ کر کے تین دوستوں کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق چار دوست پکنک پر گئے تھے جہاں جھگڑا ہو گیا مقتولین کے رشتہ داروں نے فائرنگ کرنے والے دوست کی بھی جان لے لی لہور میں گھر کی چھت پر سوئے ہوئے میاں بیوی قتل پولیس کے مطابق ملزمان سریڈی لگا کر چھت پر چڑے اور فائرنگ کر دی مقتولین کے چار بچے ہیں پولیس نے مختلف پہلو پر تفتی شروع کر دی کراچی میں شادمان نالا ایک ماں کی زندگی نکل گیا بدقسمت خاندان موٹر سائیکل سمیت نالے میں جاگرہ ماں کی لاش نکال لی گئی دو ماہ کے بچے کی تلاش جاری شوہر اور تین سالہ بچی کو بچا لیا گیا تھا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے سندھ حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا کراچی کے علاقے بوسا کولنی میں مغدوش قرار دی گئی پانچ منزلہ خالی امارت گر گئی امارت خطرناک قرار دے کر خالی کروالی گئی تھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امارت کیوں نہ گرائی ایس بی سی اے نے ملبا محکمہ سندھ کچھی آبادی پر ڈال دیا خیرپور میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی سیول اسپتال میں اب تک جمع ہے ایمرجنسی گیٹ، امراض قلب اور آئی سی ایو سمیت دیگر وارڈس میں پانی آنے جانے والوں اور مریضوں کو مشکلات سانگھڑ میں تین روز پہلے ہونے والی بارش کا پانی مختلف امارتوں اور علاقے سے اب تک نہ نکالا جا سکا ملک بھر میں کرونا سے مزید پانچ افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹے میں چار سو بانوے نائے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ چار دو رہی پاکستان کے بڑے معاشی مسائل کا حل دریائے سندھ کے پانیوں میں موجود ہے پاکستان، ازبکستان اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں کی مشترکہ تحقیق میں بڑا انکشاف سندھ تاس موڈل کی نئے انداز میں تجدید کر کے پاکستان نہ صرف وافر سستی بجلی بنا سکتا ہے بلکہ ذریعہ مبادلہ بارہ فیصد تک بڑھایا جا سکتا ہے انگلیش کرکٹ ٹیم کا دور ہے پاکستان انگلیش بورٹ کے سیکیورٹی وف کو وزارت داخلہ میں بریفنگ وف نے ٹیم کی ممکنہ قیام گاہ کا بھی دورہ کیا ای سی بی کا سیکیورٹی وف داشت رات کراچی روانہ ہو جائے گا